اسلام علیکم دوستو دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو دل خود بھی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پاکستان شوپز انڈریسٹری کے بہت ہی پیارے فنکار جن سے ہم محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے اسی مہینے میں ہم سے بچھڑ گئے تھے اور یہی مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا رہتا ہے 23 نمضان اور لیل القدر کی رات تھی 23 دسمبر 2000 کا سن تھا کہ ہم سے ملکہ ترنم نور جہاں بچھڑ گئی جیہاں دوستو آج آپ سے میڈم نور جہاں کی کہانی شیئر کریں گے دہور کے قریب ایک شہر ہے قصور قصور کی رہنے والی اللہ وسائی ملکہ ترنم نور جہاں کیسے بنی دوستو آپ کے لئے ہم مفید اور معلوماتی ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس سے ہماری خوص رفضائی ہوتی ہے دوستو میڈم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو لاہور کے قریب شہر قصور میں بیدا ہوئی ہیں ان کے گھر والوں نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا تھا بہت چھوٹی عمر سے برسگیر پاک ہند کے مشہور گائیک بڑے گلام علی خان جن سے محمد رفیر لطا مگیشتر اور فریدہ خانم کے علاوہ ملکہ پکھراج اور کجن بیگم جو کہ محروم گلکارا مہناز بیگم کی والدہ تھی ان سب نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ بڑے گلام علی خان سے ہی سیکھا ہے اور ان کی وجہ سے ہی وہ شہرت کے اس مقام پر رہی تھی نور جہاں میوزک سیکھ کر ممبئی چلے گئے وہاں ان کی ملاقات آگاہ حشر کشمیری اور ان کی بیگم مختار بیگم سے ہوئی آگاہ حشر کشمیری کے بارے میں بتاتا چلوں تھیٹر کو جتنا انہوں نے فروغ دیا اور تھیٹر کے لئے جتنا انہوں نے لکھا شاید اس کے بعد کسی نے نہ لکھا ہو آگاہ حشر کشمیری کی بیگم مختار بیگم جو خود بھی گلکارا تھے انہوں نے میڈم نور جہاں سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے روغنان جواب دیا کہ میرا نام اللہ وسائی ہے پھر مختار بیگم نے کہا کہ یہ کیسا نام ہے آج سے میں تمہیں ایک نیا دام دیتی ہوں اور تمہارا نام ہے نور جہاں نور جہاں بن کر میڈم نور جہاں نے انڈیا کی فلم گلسٹری پر راج کیا جب میڈم نور جہاں انڈیا فلم گلسٹری کا حصہ بنی تو اس زمانے میں ہیروینز اداکاری کے ساتھ گلوکاری بھی کرتی تھی انیس سو بیالیس میں نور جہاں کی شادی شوکر سینڈ ریزوی سے ہوئی شوکر سینڈ ریزوی فلموں کو پروڈیوز کرتے تھے ڈیکٹ کرتے تھے اور میڈم نور جہاں کی فلمیں خاندان جگنو انمول گڑی سب گوکس آفز پر کامیاب رہیں جگنو اور انمول گڑی کے سارے نگمیں سپر ہٹ رہے جنہیں گانا آجا رہے آجا میری برباد محبت کے سارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سوارے بہت ہی پاپلر ہوا تھا کیا میں پاکستان سے پہلے نور جہاں انڈیا کی بہت مقبول اور بہت مصروف آرٹسٹ تھی انسو سنتالی میں جب پاکستان بنا تو میڈم نور جہاں اور ان کے شوہر شوکر سینڈ ریزوی سب کچھ چھوڑ کر انڈیا سے پاکستان شفٹ ہو گئے اور انہوں نے نئے سیدھے سے محنت کی پاکستان کی فلم لسٹی کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور بہت سی یادکار فلمیں بنائی جن میں چنوے ان کی پاکستان میں سب سے پہلے فلم گلیز ہوئی تھی اور اس فلم کا ایک گانا میڈم نور جہاں نے گایا تھا جس کو سن کر اس وقت کے سیال کونٹی انڈے شرم آ جاتے تھے اور گانے کے بول تھے دوستو میڈم نور جہاں کہ زندگی ایسی ہے ان پر کتنی بھی کہانیاں لکھی جائے کتنی ہی ویڈیوز بنائی جائیں ان کی یادیں اور باتیں مکمل نہیں ہوتی پاکستان بننے سے پہلے وہ گا رہے تھیں ہزاروں کی تدار میں انہوں نے گانے ملی نگمے غزلیں اور نظمیں ریکارڈ کرائیں 365 کی جنگ کے موقع پر محاضر جنگ پا جا کر فوجی جوانوں کے خوصلے انہوں نے بڑھائے ان کا لہو گرمایا جنگ کے اختتام پر میڈم نور جہاں کو ملکہ ترنم نور جہاں کا خطاب بھی ملا اللہ نے ان کو بہت عزت دی تھی اور وہ کوشش کرتی تھی کہ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں ایک دفعہ میڈم نور جہاں کو ڈاکا جانا تھا اس وقت بنگلہ دیش وجود میں نہیں آیا تھا اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کہلاتا تھا میڈم نور جہاں نے ایک ہوتل میں کھانا کھایا وہ کھانا ان کو بہت پسند آیا جب ہوتل والوں کو پتا چلا کے ان کے ہوتل میں میڈم نور جہاں آئی ہوئی ہیں تو سارا سٹاپ وہاں پر جمع ہو گیا میڈم نے کہا کہ آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا ہے اب آپ بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں تو تب ہوتل کے سٹاپ نے کہا کہ آپ ہمیں گانا سنائیے میڈم نے کہا کہ ابھی تو مجھے ایک فنکشن میں جانا ہے میں کھال آؤں گی اور پھر وہ وعدہ کر کے چلی گئیں میڈم نور جہاں جب ہوتل تشریف لائیں تو حال میں کرسیوں پر سینکڑوں میں ان کے چاہنے والے بیٹھے تھے مگر انہوں نے خاص نوٹس نہیں لیا بلکہ انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے ہوتل کی انتظامیہ سے کہا کہ آپ کا کچن کا سٹاپ کہاں پر ہے میں نے ان کو گانا سنانا ہے آپ ان کو بلائیں نہیں میں وہاں جا رہی ہوں یہ کہہ کر میڈم نور جہاں اٹھ کر جانے لگی تو ہوتل والوں نے منت سماجت کر کے ان کو بٹھایا اور سب سے آگے کی روہ میں اپنے کچن سٹاپ کو بٹھا دیا اور پھر میڈم نور جہاں نے ان کو ان کی پسند کے لگنے سنائے اس طرح میڈم نور جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری رکھتی تھی ان سب چنوے میں میڈم نور جہاں نے اپنی فلمی زندگی کا آخری گانا ریکارڈ کریا جو ادھاکارہ سائمہ اور لیجنڈری ادھاکار سلطان رائی مرہوم پر فلم آیا گیا تھا اور فلم کا نام تھا سخی بادشاہ یہ فلم مرہوم سلطان رائی کی آخری فلم تھی اور ان کے قتل ہونے کے بعد سینما گروں پر لگی تھی اس فلم کا ابھی ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا گانے کے بول تھے جہاں دوستو یہ گانا گاتے ہوئے نور جہاں پسینے پسینے ہو گئی یعنی کہ ان کو بہت زیادہ پسین آیا کیونکہ ان کا دل کا بائی پاس ہوا ہوا تھا دل کے مسجد کمزور تھے لیکن وہ اپنے ارادے میں مضبوط تھی وہ سانس لیتی تو ہاں بجاتی تھی ان کے گردوں کے ساتھ مسائل ہو گئے تھے اور وہ لہور چھوڑ کر اپنی بیٹی زلے ہما کے گھر کراچی شفٹ ہو گی تھی اور جب بھی ان کے جانے والے لہور سے ملنے کراچی ان کے پاس جاتے تو کہتی مجھے لہور بہت یاد آتا ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں اور جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں واپس لہور آ جاؤں گی لیکن زندگی نے ان کو محلت نہ دی اور آج کے دن یعنی کہ تیز دسمبر کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملی یہ تھی پاکستان کی مشہور و مروف ادھاکارہ صدھکارہ گلوکارہ میڈم نوجہاں کی کہانی اگر آپ کو ان کے بارے میں یہ کہانی پسند رہی ہے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو اب سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر الزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری فیس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے